اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے ہائیت رہن کرنے والا ہے آج ہم ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے جو ہم اپنے دائرہ ایکار میں سے جو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے پرو ایکٹیو بننے اور وہ چیزیں فوکس کریں جو ہمارے اختیار میں ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا اسر و رسوح کا دائرہ بڑا ہوتا جائے گا اور وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں وہ کام ہوتی جائیں گی تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہے ہماری سوچ کہ ہم اپنے دماغ میں کیسی سوچیں پاوتے ہیں کیونکہ اگر ہم سچی سوچیں سوچیں گے ہم وہ چیزیں جو کہ ہیلپفل ہیں ان کے بارے میں سوچیں گے جو دوسروں کے لیے مفید ہیں ہمارے لیے مفید ہیں جو ضروری ہیں اور ہماری رحم دل ہوں گی سوچیں کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اس باق کی ماند ہے جس میں ہم چاہیں تو ہم پھول اگائیں یا چاہیں تو جنلی جڑی بوٹیاں اگائیں کیونکہ ہماری سوچیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ایکسپریشن سے یا ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں اگر ہم جس طرح کا سوچیں اچھا برا وہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں ہم خوش ہیں تو ہمارے چہرے سے وہ سوچیں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہ ہمارے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں جیسے اگر کوئی ہمیں سخت لفظ کے تو دوسرے بندے کو غصہ آ جاتا ہے کوئی ڈپریشن میں جا سکتا ہے تو ہمیشہ پوزیٹیو یا مصبت سوچ سوچنی چاہیے اور مصبت الفاظ موں سے نکالنے چاہیے اگر ہم اپنی لائف کو پھلاور چاہتے ہیں تو ہمیں سوچوں پہ اور لفظوں پہ چناؤں میں صحیح رکھنا چاہیے پھر ہمیں نہ کہنا چاہیے اپنے آپ کو نہ کہنا کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ ٹی وی ویٹس ایپ فیس بوک اسٹراغرام اور سیلفیز کے ضائع نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے وقت تو گزرتا جا رہا ہے تو اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا اگر ہمیں اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنی زندگی کو نیا بنانے میں صرف کرنا چاہیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو کرنا سیکھیں خالی جانا ضروری نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنا مزاج اس طرح کا نہیں بناتے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے جب آپ چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہی ان کی شکل نکلتی ہے جس طرح پرندے جو ہیں وہ بھی پہلے چلنا سیکھتے ہیں پھر بھاگنا سیکھتے ہیں پھر چڑنا سیکھتے ہیں اور پھر اڑنا سیکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی ہمیں جو ہیں وہ پر دیئے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم استعمال کریں گے تو اڑنا اڑیں گے کیونکہ ایک کہتے ہیں کہ اپنی سوچوں کی حفاظت کرو وہ الفاظ بن جاتے ہیں اپنی الفاظ کی حفاظت کرو وہ تمہارے عمال بن جاتے ہیں اپنے عمال کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہاری عداد بن چاہتی ہیں تمہارا عداد جو ہے وہ تمہارا کردار بناتی ہے اور کردار جو ہے وہ تمہارا مقدر بناتی ہے تو جو ہمارا زندگی کے بارے میں رویہ ہے وہی سب کچھ ہے کیونکہ ہمارا زندگی کے بارے میں رویہ اور جو ہمارا انتخاب ہے وہی ہماری زندگی بناتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے تو جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ ہماری سمت کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیئے ہیں چلنے کے لیے پاؤں دیئے ہیں لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آنکھ کو کس سمت میں چلانا چاہتے ہیں جیسے اگر ہم نے کہیں دور جانا ہوں تو ہم بھاری چیزیں بانتے ہیں بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرنا لیکن اگر ہم کسی ہوتل میں جاتے ہیں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کتنا ہی رامدے کیوں نہ ہو ہم ایک رہ کے واپس آ جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم تفریہ بنانے کے لیے جائیں تو بھی چند گھنٹے کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ رہنا ہے تو ہم اس سے لطف اندوز ہو کے واپس آ جاتے ہیں تو اصل میں ہمارا زندگی کے بارے میں کیا رویہ ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی تو کھیل اور تماشا ہے تو کیا تم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تم اکل سے کام نہیں لوگے اور ایک مطاون قلیل ہے چھوٹی سی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں جو ہم سوچتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں جو بیہیو کرتے ہیں اسی طرح ایک جو ہے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں حلال یا حرام یہ بھی ہمارے اوپر منصر ہے پھر ہم پیسہ خرش کیسے کرتے ہیں فضول خرش کرتے ہیں دنیا کی ہارٹیز خریدنا چاہتے ہیں جتنی زندگی ہیں اس کے مطابق خرش کریں تو اسی طرح جو دوست ہیں ان کا انتخاب بھی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اچھے دوست اچھی صحبت اچھا کردار بناتے ہیں اور برے دوست بری صحبت ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں اسی طرح جو بھی ہماری زندگی ہے اس میں اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی جو انتخاب ہے ان کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا تو جیسا پہلے زندگی چل رہی تھی اگر ویسے انتخاب ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اصل میں اگر ہم ان کی سمری بنائیں تو بنتا ہے کہ ہم اپنا فارغ وقت کیسے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے پیسے کو کیسے کماتے اور فرش کرتے ہیں ہم اپنے دوست کیسے چنتے ہیں اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں کھاتے کتنا ہیں ووٹ کس کو دیتے ہیں ہم نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہیں جیسے اگر ہم رستہ ہی غلط اختیار کریں تو بے شک ہماری نیت کتنی اچھی ہو ہماری امیدیں کتنی اچھی ہو ہم نے خواب کتنے دیکھی ہو ہم کتنی دعائیں مانگیں لیکن رستہ جس طرف جاتا ہے ہم بھی وہی جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو آپ ایک ایکٹیوٹی کریں کاغذ پینسل لیں اور آپ اپنے دائرہ کار میں اپنے اثر و رسول کے اسباب علیدہ کریں اس سے آپ یہ کلیر آپ کا بنے گا کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ اس میں سے کیا کیا چیز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان ہونسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے شکریہ